امریکہ برطانیہ یہ کفر کی جتنی بھی نمائش ہے اور یہ کتنی ان کی ٹریڈ اور جتنا ورلڈ بینک اور جو کچھ بھی ہے اس قرآن کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں ایک دن وہ آئے گا کہ بزتا تن ایک سیکنڈ سے پہلے سب کچھ راکھ ہو جائے گا قرآن مجید برحان رشید میں یعنی پہلے تم نے یہ آج سنی اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور متقی بنیں تو پھر برکتیں ہم کھول دیں گے اور اسی قرآن میں ایک دوسرے کھولنے کا بھی ذکر ہے جو امریکہ کے لئے کھلا ہوا ہے وہ کیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَا ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے یہ ساتھوہ پارہ سورہ انام ہے فَلَمَّا نَسُوْ جب وہ بھول گئے کس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا ذُكْرُو بِهِ جو انہیں یاد کرایا گیا تھا کرنا کام تو دور وہ سارا اپنا لاحے عمل ہی بھول گئے فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكْرُو بِهِ تو چاہیے کیا تھا کہ انہوں نے جرم کیا تو ہم فوراً سزا دیتے اللہ فرماتا ہے ہمارا یہ بھی انداز ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّشَ ان کے باغی ہونے پر ہم نے ان کے لئے سارے دروازے کھول دی کیا جرم ہے ہوا بظہر اوپر سے کرم ہے فَلَمَّا نَسُوْ جب وہ بھول گئے مَا ذُكْرُو بِهِ جو رب کی طرف سے پیغام تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ عبادت کرنی ہے وہاں نہیں جانا وہ عمل کرتے تو دور وہ تو سب کچھ بھول گئے اللہ فرماتا ہے جب بھولتے گئے تو یہاں بھی فَتَحْنَا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان پر کھول دیا اب وَابَ كُلِّشَ ایک دروازہ نہیں اب واب ہر شے کے دروازے کھول دیئے ہر شے کے دروازے یعنی ان کی نسلیں آگے چلیں ان کے کاروبار اچھے ان کے پیسے بہت زیادہ ان کی ٹیکنالوجی ہر لحاظ سے ان کو ایک فراوانی مل گئی کیا کیا تھا رب کا دیا وہ سبق بلایا تھا بھولے ہوئے سبق پر اللہ کی طرف سے رزق میں فراوانی آگئی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرق ہے وَهَا لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتْ ادھر یہ ایمان لائیں متقی بنیں تو ہم ان کے لئے دروازے کھولیں گے ادھر کیا ہے فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ جو انہیں سبق پڑھایا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءِ ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دیا اب یہ ہے بہت بڑی آزمائش کبھی رزق تیرے تحجد کا انام ہے اور کبھی رزق کسی کی بغاوت کا صلاح ہے جو رزق نیکی کی وجہ سے ملا ہے یہ بندے کے لئے دلیل ہے کہ یہ بندہ بڑا رب کا پیارا ہے اور جو رزق اور عیش اور موج ملی ہے شریعت سے سرکشی کی وجہ سے رزق وہ بھی ہے واہ واہ ہے بہت کچھ ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّا اِذَا فَرِهُ بِمَا أُوتُو یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس پر جو دیا گیا تھا تو پھر اللہ فرماتا ہے مَا أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً ہم نے اچانک پکڑ لیا بغتہ اچانک دیر بھی نہیں لگی اچانک پکڑ لیا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ پھر نا امید ہو گئے ہیں تو اس بنیاد پر امریکہ کی موجیں اور عیش اور برطانیہ اور اسرائیل اور ہندو اور سکھ اور قادیانی ان کے پاس رزق کی فراوانی دیکھ کر قرآن کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ رب انہ دی بڑی باہ بڑی ہے نہیں یہ نہ سمجھنا کہ رب ان پہ بڑا راضی ہے نہیں یہ سب کچھ ان کو مزید عذاب میں دھکیلنے کے لیے ہے رزق ہے اب بتاؤ تم اسے کون ایسا رزق چاہے گا کہ جو نسو پر ملتا ہو جو نسو پر بھولنے پر رب کو بھولنے پر جو رزق ملتا ہو تو قرآن میں تو ہے ہم نے دروازے کھول دیئے جو متلکن چاہتا ہے کہ رزق ہونا چاہیے پیسہ ہونا چاہیے جس طرح بھی آئے پیسہ ہونا چاہیے تو ایک پیسہ وہ ہے جو بندے کو جنتی بناتا ہے دوسرا وہ ہے جو بندے کو جہنمی بناتا ہے دنیا دونوں کو رزق رزق سے تعبیر کر رہی ہے مومن کو وہ رزق چاہیے جو بظاہر تو دنیا کا مال ہو اور حقیقت میں رون کے نامہ آمان ہو ہر طرح کا پیسہ دلیل نہیں کہ رب نے پیار سے دیا ہے رب زلجلال کبھی پیار کی وجہ سے دیتا ہے اور کبھی پھٹکار کی وجہ سے دیتا ہے تو یہ آیت ذہن میں رکھو کہ قرآن مجید برحان رشید کے ساتھویں پارے میں سورہ انعام کی اندر آیت نمبر چوالیس ہے لہٰذا امریکہ برطانیہ یہ کفر کی جتنی بھی نمائش ہے اور یہ کتنی ان کی ٹریڈ اور جتنا ورلڈ بینک اور جو کچھ بھی ہے اس قرآن کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں ایک دن وہ آئے گا کہ بزتا تن ایک سیکنڈ سے پہلے سب کچھ راکھ ہو جائے گا لہذا اب پاکستان کا اپنا خمیر ہے امریکہ علیدہ چیز ہے پاکستان علیدہ چیز ہے اب رزق ایک ہے مسلمان کا کھانا اور دوسری طرف وہ بھی تو رزق کی ہے جو کتہ کھاتا ہے اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے زبا کرو اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑو اور پھر اس میں پلید پانی نہ ڈالو پاک چیزیں ڈال کے اسے تیار کرو پھر پاک برتنوں میں رکھو اور پھر کھاؤ یہ کتے کے لیے تو شرطیں نہیں ہیں یہ مومن کے لیے شرطیں ہیں تو آپ مومن کہے کہ مجھے بھی کھلی چھٹی دی جائے جیسے اسے دی گئی ہے تو پھر مومن کو سوچنا چاہیے کہ وہ رشک کس پہ کر رہا ہے امریکہ پہ رشک نہ کرو یہودی پہ رشک نہ کرو نصرانی پہ رشک نہ کرو کادیانی ہندو شک پہ رشک نہ کرو وہ کھا رہے ہیں کتوں کے انداز میں اور تمہیں تو رب فرشتوں سے بھی اونچی شان دینا چاہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی